موسیقی آئی کہ پٹیل جو ہیں وہ جو بی جے پی کا ووٹر مانے جاتے تھے وہ دو فیصدی اب پٹیل بی جے پی کے ساتھ نہیں ہیں وہ بھی اب بی جے پی سے چھٹک چکے ہیں اور تیسری بڑی بات پارٹیدار نتا ہاردک پٹیل کو لے کر کے آئی کہ ایک مہینے میں ان کی لوگ پریتہ چھ فیصدی گر گئی ہے چونسٹھ فیصدی سے اٹھاون فیصدی رہ گئی ہے تو اب تک کے سروے میں یہ بڑی بات ہیں اور اس پر چرچہ آپ نے سنی اور آئیے اب گجرات کے فائنل اوپینین پول کا پ بی سار کا اور یہاں اکڑا ہوگا سوراشتر سے کچھ سے شکریہ شکریہ نوراگ مگر ہم اپنے درشکوں کو بتانا چاہیں گے کہ دراصل سوراشتر کے حصے میں کون کون سے زلیں ہیں کون سے دیکھئے کچھ سوریندر نگر راجکوٹ جام نگر پورمندر جوناغڑ امریلی بھاونگر موربی دوارکا گیر سومنات بوٹڑ تو یہ تمام جو ہیں زلیں ہیں مہدپونڈ سوراشتر کے جو اس میں آتے ہیں یہ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ ان میں جو کچھ نام پڑھ رہے ہوں گے خاصے مائنے رکھتے ہیں آپ کو یاد ہے موربی میں پور پردھان منتری اندرہ گاندھی کی یاترہ کو لے کر مددہ بنایا تھا پردھان منتری ناریندر بودھی نے اور سوراشتر کی کیا تصویر کھل کے نظر آ رہی ہے سیدھے رکھ کرتے ہیں ہم نیہا کا تو انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو گئی ہیں سوراشتر کچھ کی 54 seats کا حال ہم آپ کو بتائیں گے اور سنجی جی کیا یہاں سے کچھ کانے والا آنکڑا آ سکتا ہے ہم election war room جانے والے ہیں بلکل جس طرح سے چیزیں بدل رہے ہیں گجرات میں مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ چوکانے والے آنکڑے تو ہر چیز میں نظر آتے ہیں بلکل سوراش کچھ کی اگر بات کرے چلیے آپ کو اپنے election war room ہم لے کر کے چلتے ہیں اور سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ گاؤں اور شہروں کو بھی بانٹ لیں تو کس طرح کی تصویر یہ بھی دیکھنا بہت دلچسپ بر سال جاتی ہے بلکل گرامین اور شہری علاقوں کا جو ووٹنگ کا جو trend ہے وہ بہت الگ الگ دکھائی پڑ رہا ہے گجرات تو یہ ووٹنگ trend کیا کہہ رہا ہے گاؤں میں شہر میں کون سی ہوا کس کے لیے چل رہی ہے پہلا آکڑا آپ کے سامنے سوراش کچھ کل سیٹ آپ کو بتا دے چاہوان گاؤں میں کون آگے ہے دیکھئے بی جے پی تیتالیس فیزدی ووٹ پرتشت کے ساتھ گاؤں میں اپنی پکڑ بنائے ہوئے لیکن کانگریس پارٹی اس سے بھی آگے انچاس فیزدی ووٹ پرتشت کانگریس پارٹی کا گاؤں سے آ رہا ہے تو گاؤں میں کانگریس پارٹی آگے ہے بی جے پی سے اب سوراش کچھ میں اگر ہم شہروں کی بات کریں تو چیالس فیزدی ووٹ پرتشت شہروں سے آ رہا ہے بی جے پی کا وہیں کانگریس پارٹی کی بات کریں تو یہاں کانگریس پارٹی کافی پچڑ رہی ہے تیس فیزدی یعنی سنجے جی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شہروں میں پربھاو بھاجپا کا اور گرامین علاقوں میں کانگریس کا ایک آکڑا اور جلدی سے ہم بتا دوں دیکھیں سوراش کچھ کا فائنل اوپینین پول ہم آپ کو بتا رہا ہے بی جے پی 45 فیزدی ووٹ شہر پلاس 3 اکٹوبر کے مقابلے ہمارے سروے میں پلاس 3 کا اضافہ اور 49 فیزدی کانگریس پارٹی کا 3 فیصد کا نقصان یہ ہے ہمارے اکٹوبر کے اوپینین پول کے مطابق تو اگر سوراش کچھ کی آپ بات کریں تو بڑی تصویر یہ ہے کہ 45 فیزدی ووٹ شہر کے ساتھ کانگریس کو پچھارتی ہوئی بی جے پی اکٹرے سے جیت کا جھنڈا سوراشٹر کچھ میں ہمارے فائنل اوپینین پول کے مطابق کر رہی ہے میں اس کی بڑی تصویر آپ سے سمجھوں اس سے پہلے کیونکہ ہم اپنے سٹوڈیو آ گیا ہیں اب تو ان آکڑوں کے معنی آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے سنجی جی کے یہ آکڑے ان کے معنی کیا کہہ رہے دیکھئے پٹیل بہول علاقوں میں بی جے پی کو فائدہ ہو رہا ہے باگجود اس کے کہ دو فیزدی پٹیل چھٹک چکے ہیں بی جے پی سے مارے اوپینین پول کے مطابق ہاردک پٹیل فیکٹر سے بی جے پی کو زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور یہی وجہ اشائید کہ پٹیل بہول علاقوں میں بی جے پی اچھا کر رہی ہے موڈی کے رالیوں کے بعد علاقی کا سمی کرن بدل گیا ہے سوراشتر سے پردھان منطری موڈی نے اپنی رالیوں کا آگاز کیا تھا اور ایسا لگ رہا ہے پی اے موڈی کے میدان میں آنے کے بعد باگ کئی سمی کرن بدل گیا ہے سنجی جی کیا یہی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ دو فیزدی پٹیل چھٹکنے کے باوجود پی اے موڈی کے انچی ہوتی ہے اور سوراشتر کچھ میں بی جے پی لیڈ کر رہی ہے لیکن ایک مہینے میں کچھ نہ کچھ جرور پریورتن ہوئے لیکن این آکڑوں سے یہ ارث نہیں نکالنا چاہیے کہ پٹیل کا جو ہے وہ شفٹ بی جے پی کے طرف بہت صاف دف دکھائی پڑتا ہے پٹیل جاتی کے زیادہ تر لوگ گرامین علاقے میں ہیں شہروں کی تلنا میں اور ہم نے سپس دیکھا سوراشتر میں بھی شہری علاقوں میں تو بی جے پی بہت بڑی بڑھت بنا رہی ہے کانگریس کے اوپر لیکن گرامین علاقے میں بی جے پی ابھی بھی کانگریس سے پچھڑ رہی ہے تو پٹیلوں کا بڑا سمودھا ہے ابھی بھی کانگریس کو سوراشتر میں بھی ووٹ کر رہا ہے لیکن یہ سوراشتر میں جو ووٹ بی جے پی کو اسی کے لئے دکھائی پڑا کیونکہ شہروں میں بہت بڑی انوپات میں لوگ ووٹ بی جے پی کے لئے کر رہے ہیں سوراشتر ریجن میں تو یہ ایک بڑی جانکاری جو انوراگ یہاں سے آ رہی ہے ہمارے الیکشن بور روم سے سنجھ جی یہ بتا رہے ہیں کہ گرامین علاقوں میں بی جے پی بہت پچھڑی ہے کانگریس سے کانگریس کو ساتھ پٹیلوں کا مل رہا ہے لیکن شہروں تک آتے آتے ایک بڑا طبقہ بی جے پی کو ووٹ کر رہا اور اسی میں سوراشتر سے اس وقت کی بڑی خبر بی جے پی کو پینتالس فیزدی ووٹ شہر اور کانگریس کو انتالس فیزدی ووٹ شہر گجرات کے فائنل اوپینین پول کے مطابق انوراگ پٹیلوں کے گھڑ سوراشتر میں بی جے پی کو پڑھت یہ پہلا پٹارہ کھلا اور پہلا نتیجہ نکلا تو اس کا یہ نتیجہ آیا ہمارے ساتھ اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی سے سمبت پاترہ جڑ چکے ہیں کانگریس سے پریانکا چطورویدی ہمارے ساتھ ہیں سمبت سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے سروے میں پہلے جو ہم نے آکڑے پرستود کیے اس میں صاف طور پر دکھائی دیا کہ جی ایسٹی کے بدلاؤں کو ویاپاری سویکار نہیں کر رہا دوسرا آکڑا یہ تھا کہ پٹیل آپ سے چھٹکے ہیں دو فیصدی تو کل ملا کر کے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلا جو آکڑا سامنے آیا کہ سوراشتر میں بی جے پی کو بڑھت ہے کیا یہ پریابتیں خوش ہونے کے لیے کیونکہ ابھی اور بھی آکڑے آنے باقی ہیں تصویر پلٹ سکتی ہے دیکھیں انڈراغ جی میں ابھی راجکوٹ میں ہی موجود ہوں اور آپ کا یہ شو راجکوٹ سے دیکھ بھی رہا ہوں اور اس میں سملیت بھی ہوں میں جمین پر آج سبح سے ہی پرچار اور پرسار میں بھی لگا ہوا دیکھیں میں آپ کو ونمرتہ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں ویسے تو آنکڑے ایک ایک کر کے کھول بھی رہے ہیں اور آپ نے سوراشتر کے کچھتر میں ہماری بڑھت بھی دکھائی ہے اور یاد کراؤں میں آپ کو سوراشتر کا کچھتر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے آپ لوگوں کے ارثات پول پنڈیتوں کے مادھیم سے سب سے ڈیفیکلڈ چیتر بولا جاتا ہے کہ یہ سب سے ڈیفیکلڈ چیتر ہے بھاجپا کے لیے اگر وہاں بھی ہم اس پرکار چھے پرتیشت آپ کے پول کے حساب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں تو آپ سوچئے پورے گجرات میں کس پرکار کا اکڑا ہوگا مگر ونمرتہ پوروک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمین پر جس پرکار کی ستھیتی سبھی لوگوں سے بات کر کے معلوم پڑتی ہے جو امید بھائی شاہ کہتے ہیں ایک سو پچاس پلس یہاں جرور آنے والا ہے یہاں انکار کے بول نہیں ہے دیکھئے لوگوں کو جی ایسٹی سے جی ایسٹی بہت بڑا ایک ری فارم ہے تیدنگ پرابلمز جرور ہوتا ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ ہاں پرابلم جرور ہے مگر ہمارا پرابلم بھی بڑا پردانی ٹھک کرے گا ارثات موڈی جی ہی ٹھک کریں گے ہم موڈی جی سے باہر نہیں جائیں گے دیکھئے یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے موڈی جی کی کہ تمام وشیوں کو لے کر وہ موڈی جی سے ہی گلا سکوا اور موڈی جی سے ہی وہ چاہتے ہیں کہ سول بھی وہی ویکتی کریں گے یہ وشواس ایسے ہی نہیں آتا ہے اور اسی وشواس کے کارن ایک سو پچاس پلس سیٹ گجرات کے اس چناؤ میں آئے گا جی پریانکا جی یہاں تھوڑی سی چنتا کی بات آپ کے لیے ہو سکتی ہے کیونکہ جہاں سوراشتر میں پٹیل چھٹکے ہیں دو فیصدی بی جے پی سے وہیں چھ فیصدی کا انتر بھی ہے ووٹ شیر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کانگریس پیچھے ہے چھ فیصدی نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں ہم آپ کے اپنین پول کا بلکل سممان کرتے ہیں پر جس طریقے سے ہمارے سارے کارے کرتا جڑے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ہماری باتچیت ہوئی ہے ووٹرز کے ساتھ گجراتی جنتا کے ساتھ انہوں نے بلکل اپنا مند بنا لیا ہے کہ اس بار بھارتی جنتا پارٹی کو خدیڑ کر نکالنا ہے گجرات سے اور میں بلکل جیسے ونمرتہ سیاد سمبیت جی بول رہے ہیں ان سے میرا ونمرن ویدن یہی رہے گا کہ جی ایس ٹی کو آ آ کر وہ ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں جی ایس ٹی کی تعریف کرتے رہے ہیں اور نوٹ بندی کو لے کر وہ تعریف کرتے رہے اور اپنی سرکار کی تعریف کرتے رہے اتنا ہی فائدہ ہماری پارٹی کو ہوگا آ کر مزاق بناتے رہے دوسروں کی دوسروں پیٹ تنجھ کستے رہے اس طریقے کا اگر ان کا رجحان رہا اس طریقے کا ان کا وقتویہ رہا تو یہ ابھی جو چھ پر پتیشت کا ڈفرنس ہے وہ بھی ہمارے فیور میں ہو جائے گا تو میرا تو ونمرتہ پور وقت ان سے یہی ریکویسٹ رہے گی کہ راجکورٹ سے لے کر عمدہ باد سے لے کر وڑودرا سے لے کر سورت سے لے کر سب طرف جائیں اور جی ایسٹی کی بارے میں ان کا گنگان کریں اور گرجاتی جنتہ سے ان سے پوچھیں کہ کیا ہے جی ایسٹی کے صحیح معنی اور کس طریقے سے تکلیف ہوئی ہے ان کی بات نہ سن کر اپنی بات ان کو سناتے رہیں سمیت اس کا جواب دینا چاہیں گے سنچپ میں دیجئے گا مجھے یہاں اور بھی گیس سے بات کرنی ہے انراغ جی چونکہ ہم لوگ گراؤنڈ پہ ہیں اور بلکل جو یہاں کا ڈیلی افیر سے اس میں حصے داری لے رہے ہیں اس لئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں راجکورٹ کی ہی بات بتاتا ہوں ویجائے روپانی جی کے کونسٹیٹوینسی میں میں ہوں آپ دیکھئے کل جس پرکار سے اندرنیل راجیگرو جو ان کے کینڈیڈیٹ ہے روپانی جی کے خلاف اور رچیسٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنے بھائیوں کو لے کر اور سو لوگوں کے دلبل کے ساتھ کل انہوں نے ویجائے روپانی جی کے گھر میں جبکہ روپانی جی موجود تھے ان کی دھرمپتنی موجود تھی ان کے گھرم پہ رات کو دس بجے حملہ بولا جس پرکار کی گالی گلوچ کی اور جس پرکار سے توڑ پھوڑ کی اسی سے میں لوگوں سے پوچھا کی اس کا کیا آنکھ لن لگاتے ہیں تو لوگ آج کہہ رہے ہیں مارکٹ میں کہ دیکھیں ہمیں اس پرکار کا اینارکی نہیں چاہیے گجرات کے لوگ ادھیمی ہوتے ہیں گجرات کے لوگ اپنے دھندوں وہ کہتے دھندوں کو اچھا کرنا ہے سرکار تو آپ کی کیے تو اگر اپنے بزنس کو اچھا بڑھانا ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہاں کرفیو لگے یہاں مار پٹائی ہو ہاں ہاں سرکار تو آپ کی کیے اسی لیے جلدی کنٹین کر لیا نا ورنہ تو ایک مکھے منتری کے گھر چلیے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے سوریش سامانی جی سوراشتر کا جو آکڑا سامنے نکل کر کے آیا ہے اس نے چوکایا آپ کو یا امید تھی نہیں بلکل چوکایا نہیں ہے کیونکہ ابھی پندرہ بیس دن سے جو ماحول چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس نے بڑی گلتی کر دیا ہے کینی ڈیٹس کے سیلیکشن میں وہ کوئی اکیلا پریبل سفلتا نہیں دلوا سکتا سائد دوسرے مدے بھی ہے پولٹیکل پارٹی کی ویچار دھارا ہے اور اس سے زیادہ کی کینڈیڈیٹس کیسا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس مار کھا گئی ہے اس میں سوراشتر میں سوراشتر میں کانگریس مار کھا گئی یہ صاحب طور پر کہنا ہے ہمارے سوراشتر ایکسپرٹ کا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پٹیل جس طریقے سے چھٹکے ہیں شیلہ پٹیل چھٹکے ہیں باوجود اس کے سوراشتر میں کانگریس کو اتنا فائدہ ہوتا وہ نظر نہیں آرہا مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو ہم سروے میں بتا رہے ہیں کہ پٹیل تھوڑے بیجی بی کی طرف گئے ہیں پر مجھے جو گراؤنڈ کا فیڈبیک مل رہا ہے تو مجھے فیفٹی فیفٹی لگ رہا ہے ابھی کہ اتنے نقصان بھی نہیں وہ اتنا مدے بدلے نہیں ہیں سوراشتر میں کسانوں کے مدے کوسٹرل ایریا میں کولی کے مدے بجلی پانی کھیتی کے جو دام سرکار نے وائدہ کیا تھا باوجود اس کے آپ پٹیل ایکسپرٹ ہیں سار ارون مہن جی باوجود اس کے بی جے پی کو فائدہ نہیں بی جے پی نے محنت جادہ کیا ہے یہ سوراشتر ان کا علاقہ ہے سب سے پہلا ایم ایم ایلے گجرات میں یہیں سے کھاتا کھلا ہے ان کا تو اس کے لئے سوراشتر میں انہوں نے واپس محنت کیا ہے ٹکٹ میں جیسا سوریس بھائی بتا رہے ہیں مجھے لگتا ہے ٹکٹ میں شاید کانگریس نے اتنی ہوسیاری نہیں کیا ہے لیکن جیسا سنجے پہلے بتا رہے تھے کہ پٹیلوں کا ووٹ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانگریس جیتھی جائے دوسرے لوگ اگر بی جے پی کے پکش میں سب چلے جائیں گے تو وہ بھی ہوا ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ پٹیل ایک طرف ووٹ دیں گے یہ اب تک چلتا رہا ہے اس بار بھی دے دیں گے یہ سکت ہے اور پٹیل بکھریں گے کیونکہ پاور کا چسکہ ان کو جس قسم کا لگا ہے اس میں پٹیل اب مجھے اس بار کم سے کم لگ رہا ہے کہ ایک طرف ووٹ نہیں ان کا جائے گا پاور کے چسکے سے پٹیل بکھریں گے دیکھیں ایک بات جان لیجے کہ چاہے پٹیل سمدھائے ہو یا کولی سماج ہو کوئی بھی گجرات میں بھارتی جانتہ پارٹی کے بکلپ کے روپ میں کانگریس کو نہیں دیکھ پا رہا ہے گجرات کو عراجکتہ کی استطیق میں لانے کے لیے کوئی گجراتی ووٹ نہیں دے گا آکروس کو آپ مطپیٹی میں بدلنے کی جو کوشیس ہو رہی ہے وہ سیر انٹی موڈیجیم انٹی آریسیجیم انٹی ہنوٹوہ والے جو لوگ ہیں وہ گجرات کے ہر ماحول کو بھارتی جانتہ پارٹی کی ہار دیکھ رہے ہیں یہ دو جار سات میں دیکھ رہے تھے دو جار بارہ میں بھی دیکھ رہے تھے دو جار دو میں بھی دیکھ رہے تھے یہی استطیق بنائی جا رہی ہے جب سوراستر میں جہاں کانگریس کا ہولڈ ہے وہاں پر چھے پرسنٹ کا انتر ہے اور یہ پٹیل سمودائی پاٹیدار سمودائی ایک بد ہو کر کانگریس کو ووٹ دینے والا ہے یہ سوچنا بھی اکلپنی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے لوگوں میں بھی بھاجن ہو رہا ہے اور گجرات میں لوگ پری بی جے پی ساسن کو نہیں بھول پائے ہیں راکیش جی کا کہنا ہے کہ پٹیل بھلے بی جے پی سے ناراض ہوں لیکن ووٹ تو بی جے پی کوئی دیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ جو پاٹیدار بچوں کو فائرینج میں مارا گیا اس کا جواب کون دے گا دلیتوں کا اتپیڑن ہوا دلیت آندولن کیوں کھڑا ہوا کیوں گجرات کے چیپ منیسٹر کو جانا پڑا جب دلیتوں پہ آندولن ہوا تو کس سورکشا کی بات کرتے ہیں کس ساماجک سورکشا کی بات ہوگی تو وہ گجرات نئی راج و موڈی کے سمجھ تھا موڈی جی جانے کے بعد سنگڑن میں بھی بکھراو آیا ہے وہاں دلیتوں کا اتپیڑن ہوا ہے وہاں پٹیل کا آندولن ہوا اس پہ فائرینج ہوا اس میں بچے مرے ہیں یہ ساری باتیں کیا بتاتا ہے کہ سارے اس کے باوجود بھی پٹیل پٹیل این بلوک نہیں دیں گے یہ بات ٹھیک ہے آج تک بی جی پی کو دے رہے تھے اب وہ بی جی پی کو این بلوک نہیں دیں گے اس میں بکھراو ہے تو بی جی پی کا اوٹ کٹ رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ جو کانگریز کو جائے گا کانگریز وکلپ نہیں ہے لیکن دوسرا لیکن پھر بھی بی جی پی کو فائدہ ہو رہا ہے کیا سوراشتر میں جس طریقے سے موڈی صاحب نے رہ لیا کی ہے اس کا فائدہ ہے ابھی تو بہت سی رہ لیاں ہیں پھر اس کا مطلب تصویر بلٹے گی کھیل بدلے گا کانگریز کے پاس کوئی نیتہ نہیں ہے کوئی فیس نہیں ہوئے مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ کانگریز نے تین چار چھے یا ایک سال پہلے کسی کو پروڈیکٹ کیا ہوتا تو یہ سیچویشن نہیں ہوتی سنکرسی واغیلا کو اگر وہ کسے بھی طرح پارٹی میں رکھ سکتے تھے اور ان سے کیا ہوا ہے جو آٹھ یا دس ایمیلے بی جے پی میں چلے گئے ان لوگوں کو ٹکٹ ملا اور ابھی جو فیڈبیک مل رہا ہے کہ دے آر ڈوئنگ کائٹ ویل اور پورا چانسی سے کوئی لیکٹ ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال پوچھانا جانا چاہے کہ امید پٹل کو جیتانے کے لیے کانگریز نے بہت سیکریفائس کیے ہیں آج ان کو ایک مجبوری ہو گئی کہ چالیس کے نیڈیٹس کو ریپیٹ کرنا پڑا اگر وہ پارٹی کو لویل نہیں رہتے تو ہو سکتا ہے کہ کانگریز نے پندرہ بیس کو ٹکٹ کٹ کاٹا ہوتا تو کانگریز کے گلے میں گڑے کی پھانس بن گئی ہے کہ چالیس شیط ان کو ایسے ہی دے دینی پہ چہرہ نہ ہونا بھی کانگریز کے گلے کی پھانس یہ ایکسپرٹ کا ماننا ہے گجرات کا فائنل اوپینین بول دیکھ رہے ہیں آپ سوراشترکہ اکڑا آپ نے دیکھا جہاں پٹیلوں کے چھٹکنے کے بافجود بی جے پی کو ایج مل تیوی دکھائی دے رہے چہ فیصدی کانگریس سے آگے ہے بی جے پی وہاں پر آئیے اب اگلا پیٹارہ کھولتے ہیں اگلا آنکھلا نکالتے ہیں اتر گجرات سے اور اتر گجرات میں کون کون سے زلے آتے ہیں آئیے چلتے ہیں جاننے کے لیے ابھی سار کے پاس شکریہ شکریہ نوراق تو اتر گجرات بہت مہدپون اور اس میں کون سے زلے آتے ہیں وہ میں آپ کو سلسلیوار طریقے سے بتانا چاہوں گا اتر گجرات کے جو اہم زلے ہیں ہمارے اس فائنل اپنین پول میں سب سے پہلے اپنین پول نے اب تک کیا کہا ہے سوراشت کچھ ریجن میں بی جے پی کو فائدہ یہ اپنے آپ میں بہت چوکانے والی خبر کچھ لوگوں کے حساب سے ہے فائدہ یہاں پر دکھائی دے رہا اور بہت زبردست فائدہ گاؤں میں کانگریس اور شہروں میں بی جے پی آگے بہت تلچس پاکڑا ہے اور سوراش کچھ جو ہے وہ پٹیل بہول علاقہ ہے باوجود اس کے جو ہے یہ ہے اب آئیے کون کون سے زلے جو ہیں اتر گجرات میں آتے ہیں امداباد, گاندھی نگر, مہسانہ, پاٹن سابر کانٹھا, بناس کانٹھا, ارولی تو یہ ہے اتر گجرات اور کیا کہتا ہے اتر گجرات کیا ہے اتر گجرات کا موٹ سیدھے رکھ کرتے ہیں نیہا کا تو اتر گجرات کے فائنل اپینین پول کی تصویر کے لئے یعنی ترپن سیٹوں پر کس کا پلڑا بھاری ہم اپنے election war room چلتے ہیں اور سنجھے جی اتر گجرات تو ایسا علاقہ ہے جس میں مہسانہ آتا ہے اتر مکہ منتری کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ ہی راجدھانی بی سی میں آتی ہے بلکل اتر گجرات جن جن علاقوں کا جگر کر رہے تھے وہ سارا علاقہ ہے جسے ہم اتر گجرات کہتے ہیں تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ گرامین اور شہری علاقوں میں اتر گجرات کیا کرتا ہے کیونکہ پٹیل یہاں بھی بھاری سنخیہ میں ہے تو آئیے پہلا جو ہمارا تھا گاؤں میں کون آگے یہ ہمارا پہلا سوال اور دیکھیں ایک تالس فیزدی جو آبادی ہے وہ بی جے پی کے ساتھ گاؤں میں جبکہ چھپن فیزدی کانگریس کے ساتھ چھپن فیزدی کانگریس کے ساتھ یعنی یہاں بھی سوراشت کچھ کی طرح ہے اتر گجرات میں کانگریس گاؤں میں بی جے پی کے مقابلے آگے چل رہی ہے اگر ہم شہروں کی بات کر لیں تو یہاں پر پچاس فیزدی ووٹ پرتیشت بی جے پی کا آ رہا ہے اور ایک تالس فیزدی یہاں کانگریس پارٹی کا آ رہا ہے یہاں پر شہری علاقوں میں ایک بار پھر سوراش کچھ کی طرح اتر گجرات میں بھی کانگریس شہر میں پچھڑ رہی ہے اوبرال اگر ہم فائنل آنکڑا دیکھیں اتر گجرات کا تو پینتالس فیزدی ووٹ شہر بی جے پی کا لیکن بہت بڑا آکڑا اتر گجرات سے کانگریس کے پکش میں انچاس فیزدی اور سنجھے جی یہاں پر ایک فیزدی کا فائدہ ہونے کے باوجود بی جے پی کو بی جے پی کافی پچھڑ رہی ہے اتر گجرات میں جلدی سے زرہ مائنے اپنے درشکوں کو بتا دے ہم اور اس کے بعد یہ جو اتنا بڑا جھٹکہ آپ کہہ سکتے ہیں اتر گجرات سے ہمارے اپینین پول میں لگ رہا ہے یہ ہم جانیں گے سنجھے جی سے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ کہیں کہیں یہ بتاتا ہے کہ پچھلے دنوں جو کچھ بھی پرچار ہو رہا ہے پرچار پرسار کیا جارہا بی جے پی سے اس کا اتر گجرات میں کوئی اثر ہوتا وہ دکھائی نہیں پڑتا ہے بہت دلچسپ ہے کہ بہت کیوں نہیں ہو رہا ہے بی جے پی سے کافی آگے کانگریس چل رہی ہے اکٹوبر کی تلنا میں بی جے پی کو تھوڑا فائدہ ایک پیزدی کا اتر گجرات میں ہوا ہے پر یہ کافی نہیں ہے کانگریس کو پچھاڑنے کے لیے اس علاقے میں گاؤں کی آبادی زیادہ ہے اور گاؤں میں کانگریس گجرات میں اچھا کر رہی ہے سوراش میں بھی اتر گجرات میں رہی ہے بہت بڑی لیڈ لیوی ہے کانگریس بی جے پی کے اوپر اتر گجرات کے گرامین علاقہ اور گاؤں میں کانگریس اور شہروں میں بی جے پی آگے اس وقت کی بڑی خبر اتر گجرات میں بی جے پی پر کانگریس کو بھاری بڑت ایک بڑی وجہ سنجل جی جس کی چلتے اتر گجرات میں کانگریس 49 فیزدی ووٹ شیر لے رہی ہے اگر ساماجیک درشتی کون سے دیکھیں تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پارٹیدار بہت بڑی سنخیہ میں ہے اور یہ کئی چیزوں سے اس پسٹ ہو رہا ہے کہ پارٹیدار بی جے پی سے ناراج ہیں اور ان کا بہت بڑا ووٹ جو ہے بڑی سنخیہ میں ووٹ کانگریس کی طرف کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کانگریس بی جے پی کی اوپر سوراشتھ پارٹیداروں کا گھڑ ہونے کے باوجود اوورال میں بی جے پی کو آگے دکھا رہا ہے لیکن اتر گجرات میں سمیقرن پلٹ رہا ہے بلکل کیونکہ سوراشتھ میں جو گرامین علاقوں کی تنلا میں شہر علاقے اگر دونوں کی تنلا کریں سوراشتھ اور اتر گجرات کی تو پروپورشنٹلی اتر گجرات میں گرامین علاقہ زیادہ ہے کانگریس وہاں لیڈ کر رہی ہے اوورال کانگریس کو لیڈ ملتی ہے تو یہ بڑی خبر انراغ اتر گجرات سے کانگریس پارٹی 49% بھی ووٹ شہر کے ساتھ اتر گجرات میں لیڈ کر رہی ہے بلکل اور آئیے سیدھے اتر گجرات کے ایکسپرٹ کے پاس چلتے ہیں جپن پاتک جی بلکل سوراشتھ سے اُلٹ آنکڑا کانگریس کے حزاب سے کافی بھاری لیڈ کانگریس کو دیکھیں اتر گجرات ایسا پردی پچھلی بار 2012 میں بھی کانگریس کو پرسنٹیج وائز بیجے پی سے زیادہ ملے تھے ووٹ اور 9 سیٹوں کا نقشان بھی ہوا تھا 2012 میں جو انہوں نے کمپنسیٹ کیا تھا سینٹرل گجرات یا ساؤت گجرات سے تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا یہ جو پرسنٹیج جو سیٹ میں کیا نکلتا ہے پچھلی بار 9 سیٹوں کا نقشان یعنی بیجے پی بوٹم پہ تھی اگر پچھلے 3-4 الیکشن دیکھ لے تو کانگریس سب سے ہائیسٹ پرفورمنس پچھلی بار اتر گجرات میں کیا تھا اتر گجرات میں دو زیادہ کاسٹ کی طرح سے دیکھیں تو او بی سی گروپ ہے اور پاٹیدار گروپ ہے کڑوا پٹیل وہاں زیادہ ہے تو اگر بی جے پی او بی سی میں سے اگر بی جے پی اپنی ستھیتی تھوڑی سنبھال سکتی ہے اتر گجرات میں اور اگر یہ کاسٹ وائز دروی کرن نہیں ہوتا ہے اور او بی سی اور پاٹیدار دونوں کا ہی رورل ڈیسٹریس اگر بی جے پی کے خلاف جاتا ہے تو بی جے پی کو زیادہ نقشان ہوگا لیکن میں یہ بتا دوں کی جیسا کہ ابھی وہ ایکسپٹ نے کہا سی ایس ڈی ایس سے کہ ابھی یہاں پرچار کا بھاجپا کو اتنا فائدہ نہیں ملا ہے تو ابھی یہاں نریندر موڈی کا پرچار نورت گجرات میں شروع نہیں ہوا ہے وہ ابھی ہونے والا ہے کیونکہ وہ سیکنڈ فیس کا ہے تو ابھی سارا کیمپین بی جے پی نے فرسٹ فیس کی ساری سیٹوں پر کونسنڈریٹ کیا ہے ایک چید میں اور باتا دیں ایک سو چودہ ٹکا باریش ہوئی ہے اگر آپ رورل سیٹ میں دیکھیں تو باریش گجرات کے پولیٹکس میں بہت ہی اہم رول ہوتا ہے باریش کا تو باریش اچھا ہے کپاس کے بھاو کا سپورٹ پرائز ادھر دے دیا ہے سوراشت میں یہاں پہ وہ لاغو نہیں پڑتا زیادہ لیکن یہاں پہ اگری کلچر ڈیسٹریس کے جتنے بھی پیرامیٹر ہے وہ ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں رورل میں ابھی پھر بھی اگر پرسنٹیج کم ہوئے ہے بی جے پی کے تو اسے اینٹے ایسٹابلیشمنٹ اور کاسٹ ایریزمیٹک کے طور پر دیکھا جا سا ہے لیکن نریندر موڈی کا پرچار یہاں پہ ابھی باقی ہے نریندر موڈی کا پرچار باقی ہے تو کیا سمبیت پادرہ نریندر موڈی کے پرچار کے بھروسے ہی رہے گا اتر گجرات کا آپ کا یہ آکڑا ایک فیصدی کا فائدہ لیکن اس کے باوجود بھی کانگریس 49 فیصدی آپ 45 فیصدی بہت بڑا انتر ہے یہ دیکھیں انراغ جی ابھی آپ کو ایکسپرٹ ہی بتا رہتے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں یہ کہیں نہ کہیں اس آکڑے میں شرنک کر رہا ہے آپ دیکھیں خود آپ نے جو اکٹوبر کے مہینے میں سروے کیا تھا اس سروے میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک پرچار بڑھت مل چکا ہے اور وہ بھی تب جب نریندر موڈی جی نے وہاں ابھی چناؤ پرچار آرمب نہیں کیا ہے آپ انتظار کریے پریانکا جی یا تو سمبیت پرانے آکڑوں کے بھروسے ہیں یا نریندر موڈی کے پرچار کے بھروسے ہیں جبکہ کانگریس کو فائدہ ہے اتر گجرات میں نہیں میں تو پھر سے وہی بات دھوراؤں گی پران منتری نریندر موڈی سوراشتہ میں جا کر اندرہ جی کو گالی دیتے ہیں سردار والا بھائی سے بڑا بیٹا گجرات کا وہ اپنے آپ کو مانتے ہیں وہ وہی بھاشا کا استعمال کرتے رہے ہیں نوت گجرات میں بھی فائدہ کانگریس کو ہی ہونے والا ہے تو اب ہمارے لئے جو سٹار پرچارک کانگریس پارٹی کے لئے بنے ہیں وہ سمبیت پاترہ جی اور نریندر موڈی جی بن کر آئے ہیں تو میں تو آپ کے آنکھوں کو میں کا سممان کرتی ہوں چلی ہے یہ راہل کو بی جے پی کا سٹار پرچارک بتاتے ہیں آپ موڈی کینڈیڈٹ سے بات ہوئی ہے ووڈ شیئر کی بات ہوئی ہے اس میں بھڑوتری ہماری ہوتی رہے گی آنے والے سممارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے آپ سے میں چرچہ جاری رکھوں گا یا ایکسپرٹ سے بھی ہم بات کریں گے دکشن گجرات کا روک کرتے ہیں دکشن گجرات میں کون کون سے زلے آتے ہیں جاننے کے لئے چلتے ہیں ابھی سار کے پاس شکریہ شکریہ نوراک تو آئیے دکشن گجرات پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں کون کون سے مہدپورن زلے ہیں جس سے آپ کو یہاں کی سیاست سیاسی صحت کا جو ہے اندازہ لگ جائے گا بھروچ نرمدہ دیکھئے نرمدہ سورت نفساری ڈانگ والساد تاپی دکشن گجرات کے تمام زلے ہیں جس سے آپ یہاں کی سیاستی مزاج کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا حال ہے دکشن گجرات کے نیہا دکشن گجرات کی فائنل تصویر آئیے اب ہم جانتے ہیں election war room چلتے ہیں اور سنجھ جی اس سے پہلے دکشن گجرات کس کے گھڑ کے طور پر دیکھا جاتا ہے پچھلے کئی سروی میں ہم دیکھ رہے تھے دکشن گجرات میں بی جے پی نے بڑی بڑھت لی بھی تھی اور اس کی وجہ تھی یہ آدیواسی بہول علاقہ ہے اب دیکھتے ہیں ہمارے آکڑے کیا کہتے ہیں کیا نکل کے آتے ہیں ہمارے آکڑے تو ہم election war room پہنچ گئے ہیں اور دکشن گجرات میں جانتا کا mood راج کی تاریخ میں کیا کہہ رہا ہے final opinion poll دکشن گجرات کل سیٹے پہتیس اور دیکھئے گاؤں میں بی جے پی چھتیس فیز دی ووٹ پرتیشت اور کانگریس پارٹی یہاں پچھٹ رہی ہے گاؤں میں 42 فیز دی ووٹ شہر یہاں کانگریس پارٹی کا اگر ہم دکشن گجرات کے گاؤں کی بات کریں اب شہری علاقوں کا اگر رکھ کریں تو بی جے پی کا 36 فیز دی ووٹ پرتیشت یہاں پر ہو رہا ہے اور دکشن گجرات میں ہی جو کانگریس پارٹی یہ شہروں میں اچھا کر رہی ہے بہت اچھا 33 فیز دی ووٹ شہر یہاں پر آ رہا ہے اس کا میں ڈیفرنس سمجھ دے کی کوشش کروں گی سنجی جی سے بڑی تصویر دکشن گجرات کی بی جے پی کو پچھلے ہمارے اکٹوبر کے مقابلے نقصان ہو رہا ہے 40 فیز دی بی جے پی اور یہ بہت بڑا اولٹ فیر ہے ہم آپ کو بتا دیں یہ بہت بھاری اولٹ فیر ہو رہا ہے دکشن گجرات میں دیکھئے 42 فیز دی ووٹ شہر کانگریس پارٹی کو دکشن گجرات میں 40 فیز دی ووٹ شہر بی جے پی کو نقصان آپ دیکھئے اکٹوبر کے مقابلے 11 فیز دی کا جبکہ کانگریس پارٹی کو جو نقصان ہے وہ نہیں ہو رہا ہے جبکہ فائدہ 9 فیز دی کا دکشن گجرات میں سنجے جی یہ تو بہت بڑا اولٹ فیر مانا جائے گا بلکل دکشن گجرات میں بڑا اولٹ فیر ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں بہت بڑی سنکھہ میں آدیواسی ووٹر ہیں اور پچھلے جب ہم نے دو بار سرویکشن کیا اس سمیں بلکل آدیواسی ووٹروں موڈ بی جے پی کے طرف تھا جیسا میں نے پہلے بھی کہا پچھلے دنوں کانگریس نے گھڑ بندن کیا چھوٹی سی پارٹی ہے آدیواسیوں کا جن کا سمرتن ہے اور آدیواسیوں کا گرامین علاقوں میں جو علاقہ ہے وہاں پہ بہول ہے لیکن چونکہ ابھی بھی آدھا 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 آدیواسی ووٹ بٹاوہ دکھائی پڑتا ہے ہمیں اسی کے لئے بی جے پی کے آدیواسی ووٹ بینک میں سیندھ لگی ہے دیکھیں مائنے بھی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں بی جے پی کے آدیواسی ووٹ بینک میں سیندھ لگی ہے اور اس کا بہت بھاری نقصان جو ہے وہ بی جے پی کو بھگتنا پڑ رہا ہے چھوٹو وساوہ سے گٹ بندن کے بعد کانگریس کو فائدہ ہو رہا ہے سنجھ جی یہ بڑی جانتی ہے مہینی کا جکر کر رہا دکشن گجرات سے بی جے پی کے لیے بہت بڑا جھٹکا ایک بڑا اولٹ پھیر جہاں کانگریس پارٹی بی جے پی سے بہت اچھا کرتی ہوئی دکشن گجرات میں آگے بلکل دکشن گجرات کے ایکسپرٹ حریش گجر کے پاس چلیں گے حریش جی 11 فیصدی کا نقصانی تو بہت بڑا نقصان ہو گیا بہت بڑا ڈینٹ ہو گیا بلکل جیس پرکار سے سروے کی شروعات ہوئی تھی سب سے پہلا مددہ جو تھا جیس ٹی کا اگر دکشن گجرات کے سارے سٹی کی بات کی جائے سارے جلیوں کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ سٹی سورت میں ہے 16 سٹی سورت میں ہے اگر جیس ٹی کا مددہ یہاں ایفیکٹ کر رہا ہے تبھی سٹی ایریا میں سٹی کم ہو رہی ہے دوسرے علاقوں کی بات کی جائے آدیواسی بیلٹ میں کانگریس نے پھر اپنی پکڑ جمالی ہے وہی دکھا رہا ہے کہ یہاں سٹی بڑھ رہی ہے تیسرا سب سے بڑا مددہ چھوٹو اصاوا کا تو ہے ہی ساتھ میں جو پاٹیدار ایفیکٹ ہے اس کا ایپی سینٹر سورت رہا ہے حالانکہ پورے دکشن گجرات میں پاٹیدار ایفیکٹڈ نہیں ہے لیکن سورت میں جو نکل کر آ رہی ہے 16 میں سے صرف ایک کانگریس کے پاس تھی وہ ساری جو بڑھا نظر آ رہی ہے یہ سارے مددے ایک طور پر کانگریس کو سپورٹ کر رہا ہے سارے مددے ایک طریقے سے کانگریس کو سپورٹ کر رہا ہے سمبیت پاترہ تو پھر آپ کے 22 سال کا وکاس کہاں گیا وہ آپ کو سپورٹ کرتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے یہ تو بڑی چنتا جنک استیتی ہو گئی اتر گجرات سے بھی دکشن گجرات سے بھی اچھی خبر نہیں ہے آپ کے لیے دیکھئے انراغ جی سروے کا ہمیشہ سممان کرنا چاہیے اور پرپیرنیس کے ساتھ چناؤ کو لڑنا چاہیے کبھی بھی سروے کو لے کر ہینچاتانی اور لڑائی کے وشایب کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے مگر ایک بات میں سرسممان کہنا چاہوں گا انراغ جی آپ دیکھئے جہاں تک گجرات چناؤ کا سوال ہے دو ہزار دو دو ہزار سات دو ہزار بارہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ گجرات چناؤ کو لے کر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کو لے کر یہ چناؤ بہت کانٹے کے ٹکر کا ہو رہا ہے اور بی جے پی کو یہ چناؤ نکالنا بہت مشکل ہے till the last date ایک دم انتیم دن تک یہ چناؤ بہت مشکل ہوتا ہے اور جس دن نتیجے آتے ہیں اس دن بتایا جاتا ہے چناؤ بڑا آسان تھا یہ بی جے پی کے پکش میں ہی تھا دیکھئے گا جس دن نتیجے آئیں گے ایک سو پچاس سیٹ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنائے گی میں آپ ہی کے سروے تین سروے یا تیسرا سروے آپ کا ہے انہی کے حوالے میں کہہ رہا ہوں اور آپ دیکھئے جی ایسٹی کو لے کر ہاں آپ کے سروے میں کیوں یہ ریپورٹ آیا ہوگا دیکھئے جی ایسٹی کو لے کر اور کچھ مسئلوں کو لے کر لوگ جرور اپنے وشیوں کو سامنے رکھ رہے ہیں تو لوگ ہی تو ووٹ دیں گے لوگ ہی تو ووٹ دیں گے سامنے رکھنا نہیں چاہتے ہیں نہیں نہیں میں بتا تو رہا ہوں میں خود لوگوں سے بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پریشانیوں کو ضرور رکھیں گے اور اس کو سرکار ٹھیک بھی کر رہی ہے مگر ہم وہ دن واپس نہیں چاہتے ہیں کانگریس کے بائیس سال پہلے کے جو دن تھے جو اینارکی کے دن تھے جس پرکار کا ویوستہ اس سمیں برشتاچار کا تھا لوگ اس کو ایمبریس کرنا نہیں چاہتے ہیں مطلب پریینکا جی سمبیت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں کچھ بتا رہے ہیں اور سمبیت کو کچھ بتا رہے ہیں نہیں مجھے سمبیت جی اپنی سنوائی کراتے رہے ہیں صحیح بات ہے بی جے پی کو لگ رہا ہوگا کہ بائیس سال میں انہیں سشاشت دیا ہے وہ اب گجرات کی جنتہ آپ ہی کے آنکھوں سے جواب دی رہی ہے میں زیادہ اور وہ کانفیڈن سے بات نہیں کرنا چاہوں گی ہم سب وہاں پہ محنت کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی بھی کر رہی ہے پر بھارتی جنتہ پارٹی پہ زیادہ جواب دی ہی بن رہی ہے کیونکہ بائیس سال کا شاسن رہا ہے کسانور کو درکنار کیا ہے پارٹیدار آندولن کو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی چھوٹا موٹا آندولن ہے دلت آندولن کی انہوں نے مزاک بنائی ہے ان کے جو لوگ ہیں وہاں پر دکھی ہیں اور وہ جب کہتے ہیں ہماری بات سنو تو ان کے اوپر من کی بات ڈال دی جاتی ہے تو ابھی تو آج ہمارا وچن پتر جس کو ہم مینی فیسٹو کہتے ہیں وچن پتر آج ہم نے ریلیز کیا ہے اس میں ہم نے وہاں کی جنتہ سے یواؤں سے محلاؤں سے کسانوں سے اور ہر ورگ سے وہاں کی کاروباریوں سے سب سے ہم نے ایک وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ ہم کو چن کر لاتے ہیں کیا کیا ہم وہ ہم سے امیدیں رکھ سکتے ہیں کیا کیا وچن ہم ان کے پورے کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے وہ ہم نے اپنے وچن پتر میں آج ڈالا ہے وہ بھی جب تک لوگوں کے پاس میں جائے گا تو یہ آگے میں یہاں کی گیس سے بھی ایک ریشن لے لیتا ہوں راکیش جی تین بقصے کھل چکے ہیں بی جے پی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے اب صرف ایک بقصہ بچا ہے کتنا کتنا سدھار دیکھیں کانگریس واسطوں میں ہاردیک پٹیل میں نریندر موڈی کا کلون دیکھ رہا ہے اتنا سوہابک ہے دوسری بات میں پریانکا جی سے بتا دوں گجرات لوگ تنتر کی پریوک شالہ رہی ہے 1973 سے لے کر آج تک دیکھئے نو نیرمان آندولون سے لے کر ابھی تک اور آج ڈائنس آف ڈائنیسٹی دیس نے دیکھا ہے گجرات بہت باتوں کو دیکھ کر مت پیٹھی پہ جائے گا یہ آکروس دیکھ رہے ہیں جی ایسٹی کا لانگ ٹرم بینیفیٹ کیا ہوگا یہ کانگریس کے چیپ نیسٹر نے جی ایسٹی کانسل میں کہا ہے اور کانگریس جی ایسٹی کا ویروت کر رہی ہے جی ایسٹی کے کارانی انفارمل سیکٹر کو کتنا لاب ہوگا یہ وہاں کے لوگ کو معلوم ہے تاتکالک پریشانی کو درکالک لاز بتانا یہ کانگریس کی ایک غلط فہمی ہے لیکن لیکن یہ غلط فہبی دیبانگ اس لئے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہی لوگ سروے میں بھی ہم سے جو کہ چکے ہیں اس کے نتیجے آکڑوں کے طور پر سامنے ہیں جی ہم بلکل اسی طرح سے سامنے ہیں اور جو اتار چڑھاو ہو رہے پرچار کے ہائی ٹکٹ بٹوارے کے وہ بھی ان سروے میں سامنے دکھائی دے رہے تو چونکہ یہ سروے لگاتار ستت کیا جا رہا ہے تو آنکڑوں میں جو بدلاؤ ہے وہ آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے اور اگر یہ آنکڑے تو آگے یہ آگے جو سمجھنے والی بات یہی کہ آنکڑے تو کہہ رہے ہیں پر کیا یہ آنکڑے ووٹوں میں بھی بدل رہے ہیں وہ آگے کا بڑا سواج دیکھئے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ ناراجگی ہو کئی بار ایسا ہوتا ہے دیکھا گیا ہے کہ لوگ ناراج ہوتے ہیں لیکن انتتہ جو ان کی پرانی پارٹی ہوتی اس کو ووٹ دے کر چلے آتے لیکن اگر اس طریقے کا آکروش ایسا کی ہر طرف سے دکھائی پڑا رہا ہے وہ ہے تو ووٹوں کا بٹوارہ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا اور جس طریقے سے آکڑے آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے اس میں جو میرا اس میں جو میرا آشاء تھا وہ صرف یہ تھا کہ جس طرح کی مشین ہے بی جے پی کی پاس ارگنائزیشن کی ووٹ ڈلوانے کی اس طرح کی مشین وہاں اور کسی کے پاس نہیں ہے جو بہت مہتپونڈ ایک مطل لوگ ناراض ہیں لیکن باوجود اس کے بی جے پی کو ووٹ دے سکتے ہیں راج کشور کا ماننا ہے اب یہ تو لوگوں پر ڈیپنڈ کرے گا لیکن میں چھوٹی سی بات کروں گا جی ایسٹی کو لے کے دو ادھارن میں پاتن کے پشمینہ یا پشیما ایک گاؤں تھا وہاں گیا تو وہاں ایک آدیواسی نے کہا کہ سب پہلے 20 روپے کا ناریل ملتا تھا اب 25 روپے کا ناریل ملنے لگا ہے 5 روپے ناریل والا کہتا ہے میں جی ایسٹی میں دے رہا ہوں اب وہ دے رہا نہیں دے رہا اب کسی کو نہیں معلوم نہیں دے رہا ہوگا کپاس اس طرح میں جب سرکاری خرید ہو رہی ہے تو کپاس کے کسان کہہ رہے ہیں کہ اسا 20 کلو میں 70 روپے جی ایسٹی کے دیے جا رہے ہیں جبکہ ایسا کوئی پراؤدھان نہیں ہے اب یہ چیزیں جب کسان کہہ رہا ہے جی ایسٹی کو لے کے لوگ لوگ لوٹ رہے ہیں اور بی جی بی اس کا کاؤنٹر نہیں نکال پاری تو میں بیپاریوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا جن کو جی ایسٹی سے نقصال ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں گجرات کا فائنل اوپینین پول اور اب تک کوئی اچھی خبر بی جی پی کے لیے نہیں آئی ہے اگر اچھی خبر آئی ہے تو وہ کانگریس کے لیے آئی ہے اب بڑی باتیں اب تک کی کیا کچھ رہی ایک ری کیپ ابیسار ہمیں دیں گے اور ساتھ ہی ابیسار ہمیں بتائیں گے کہ اگلا مد گجرات کا پیٹارا جو کھلے گا تو مجد گجرات میں کون کون سے زلے آتے ہیں ابیسار تو کیا مد گجرات سے بی جی پی کے لیے اچھی خبر آنے والی ہے پہلے تو میں آپ کو بتایا چاہوں گا اب تک کی جو بڑی باتیں ہمارے اس فائنل اوپینین پول میں اوپر کر آئی ہیں وہ کیا ہے اب تک تین ریجنز میں دو میں کانگریس آگے ہے جی ہاں گجرات موڈل والی گجرات میں سورا شرکچ ریجن میں بی جی پی کو فائدہ ہو رہا ہے یہ اپنے آپ میں بہت مائن ہے اور کیوں کی پردھان منطری نے یہاں پر ایک ریلیاں کی تھی کافی اتر گجرات میں کانگریس کو فائدہ اور دکشن گجرات میں کانگریس آگے بی جی پی پیچھے ہے تمام بڑی باتیں اور آئیے اب دیکھتے ہیں مد گجرات کے کون سے زلے ہیں جس پر ہم ابھی آپ کو آنکڑا اپنا پٹارہ کھولنے والے ہیں پنچ مہل داہوڑ کھیڑا آنند وڈودرا مہی ساگر چھوٹا ادھائپور آپ کے سامنے مد گجرات کے زلے اور مد گجرات کیا کہہ رہا ہے نیہا مد گجرات کی فائنل تصویر آپ کو دکھاتے ابھی 2 is to 1 ہو رہا ہے یعنی اتر اور دکشن کانگریس فائدے میں سوراشتر کچھ بی جی پی فائدے میں مہی آکڑے دیکھتے ہیں 30 فیزدی ووٹ شہر بی جی پی کے خاتے میں آ رہا ہے مد گجرات کے شہروں سے جبکہ مد گجرات میں شہروں میں 20 فیزدی ووٹ شہر کانگریس کی جھولی میں آ رہا ہے یہ بڑی تصویر بن رہی ہے اگر اب فائنل اوپینین پول مد گجرات کا دیکھیں تو 41 فیزدی ووٹ شہر بی جی پی کا مد گجرات سے 40 فیزدی کانگریس پارٹی کا بڑے کانٹے کی ٹکر لیکن 13 فیزدی کا بڑا نقصان بھاری نقصان بی جی پی کو اوکٹوبر کے ہمارے اوپینین پول کے مطابق جس کے کمپارزن میں آج کی تاریخ میں 13 فیزدی کا نقصان ہو رہا ہے بی جی پی کو مد گجرات میں جبکہ کانگریس پارٹی 2 فیزدی گین کر رہی ہے آئیے اب اس کے مائنے بھی جلدی سے سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد سنجی جی میں آپ سے جانوں گی کہ اگر یہ تھوڑا آگے بھی بی جی پی چل رہی ہے تو یہ واقعی میں فائدہ کا سودہ بی جی پی کے لئے بن رہا ہے یا نہیں مد گجرات میں جو نتیجے سامنے آئے ہیں اوپینین پول کے ان کے مائنے کیا کہتے ہیں مد گجرات میں بی جی پی کو بھاری نقصان ہو رہا ہے کانگریس کی تللہ میں بی جی پی کو بڑھت ضرور ہے لیکن اپنے ہی آکڑے سے جو اکٹوبر میں ہم نے جھٹایا تھا بی جی پی کے لئے پچھلے مہینے کے تللہ میں بھاری نقصان چھیل رہی ہے بی جی پی مد گجرات میں اس کے علاوہ بی جی پی کو آدیباسی ووٹ بانک کا نقصان ہو رہا ہے اور یہی نقصان بی جی پی کو نقصان کر آ رہا ہے مد گجرات میں سنجی جی اس پر آپ کیا ٹپڑی کرنا چاہیں گے اتر دکشن سے بری خبر اور مد گجرات سے بھی کوئی انکریجنگ نیوز دیں مجھے نہا یہی لگتا ہے کہ اگر چاروں چھتروں کو اگر ہم دیکھیں بی جی پی شہری علاقوں میں تو اپنی پکڑ بنائی ہوئی ہے لیکن گرامین علاقوں میں وہ پچھڑ رہی ہے کانگریس سے جو مد گجرات کے چھتر کے علاقے میں بھی دکھائی پڑتا ہے کہ شہری علاقوں میں کانگریس کو سے پچھلے مہینے بھاری نقصان مد گجرات میں ہوتا ہوا بی جی پی کو نیہا ساف دکھائی دے رہا مد گجرات کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہمیں ڈھولا کیا جی ہیں بی جی پی کو ایج ہے لیکن کس کام کی گیارہ فیصدی کا نقصان نیک ٹو نیک کانگریس بہت آگے پہلے تو اس کے لیے ہمیں مد گجرات کی ڈیموگراثی کو سمجھنا ہوگا یہ چالیس ویدان سبا کی جو سیٹس ہے اس میں سے گیارہ آدیباسی سیٹس ہے باقی کی جو 29 سیٹس ہے اس میں سے سب سے زیادہ سیٹ اربن اور سیمی اربن یہ علاقے میں ہے اور کہیں نہ کہیں یہ جو علاقہ ہے وہ اتر گجرات اور سوراشتر کی طولنا میں تھوڑا زیادہ وکشت ہے آنند اور کھیڑا ہے وہ پورا ایک NRI کا علاقہ ہے اور NRI ہمیں سا بی جے پی کے لیے بہت مہتو پورنا ایک سپورٹ بیز رہا ہے تیسرا جو ملک کوپریٹیوز گجرات میں اگر پیچھلے 20 سال میں سب سے زیادہ کسی کو فائدہ ہوا ہے تو یہ اس پارمرز کو ہوا ہے جو ملک پروڈکشن کے ساتھ جڑے ہوئے اور لگبہ ان کی آئے تین گنا زیادہ بڑھ گئی ہے تو یہ پسٹ دکھا رہا ہے کہ یہ جو دو تین فیکٹر سے اربنائزیشن این ارائی ایفیکٹ ملک پروڈکشن کے جو دام بڑے ہیں اور ان کی جو آیات بڑی ہے اس کی بجے سے بیجک پہ فائدہ ہو رہا ہے جہاں پر جو نقصان ہو رہا ہے وہ سپسٹ روپ سے لگ رہا ہے کہ جو گیارہ آدیوازی سیٹس ہے وہاں پر رس ایس کی جو سنستائے ہیں اور سرکار کی بھی جو ونبندو کلیان یوزنا ہے اس کے دوارہ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں ہندوتو کی اور رس ایس کی جو ویچاردارہ ہے وہ آدیوازی سمودائے تک نہیں پہنچ پائیے پورے ارث میں ایسا ہم کہہ سکتے ہیں گجرات کا فائنل اوپینین بول آپ دیکھ رہے ہیں چاروں پٹارے چاروں ریجن سے کھل چکے ہیں دو پر کانگریس کی بڑت دو پر بی جے پی کی بڑت سمود پاترہ میرے ساتھ ہیں سمود جو کانگریس تھی ہی نہیں آپ کے مطابق گجرات میں وہ ففٹی ففٹی پر آگئی آپ کے مقابلے دیکھئے انراغ جی یہ کانگریس ہر گجرات کے چناؤ سے پہلے اس بار تو شکر ہے آپ کے بدورات ففٹی ففٹی پہ ہی آئی ہے ورنہ تو یہ ہمیشہ ہم سے آگے نکل جاتی ہے اور گجرات کے چناؤ چناؤ سے پہلے دکھاتی ہے کہ کانگریس جیت رہی ہے اور بعد میں وہ آر جاتی ہے مگر یہ اہنکار کے بول نہیں بولنے چاہیے میں یہ اہنکار کے بول نہیں بول رہا ہوں ایک بات آپ کو میں سمجھا رہا ہوں دیکھئے انراغ جی گجرات میں جو بوت لیول کی مینجمنٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے وہ اپنے آپ میں ادبوتے ایک بار آپ آکے سٹڈی کریے سنجے جی بھی بتائیں گے جو پنہ پرموک کا وشاہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی جس پرکار سے ایک ایک گھر میں کون کون کس سمیں ووٹ کرتا ہے کب ووٹ کرتا ہے یہ سارا کچھ ہے میں ادہارن کی طور پر بتا رہا ہوں تین بجے تک بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا اپنے ووٹر کو پننے کے مادیم سے بھوت تک لے کر جائے گا یہاں سنگرچنا کانگریس کے پاس نہیں ہے آؤٹسورس چناو ہے کانگریس کا کچھ لوگوں کا منطب ہو سکتا ہے کہ راجگی کی ہو بریانکا بریانکا کیا یہ ووٹ شیئر سیٹوں میں تبدیل ہوگا آپ کے لئے ہمیں تو بلکل گجات کی جنتہ پر امید ہے اور ان پر ہی ہماری امید ہے ان کے پاس ہو سکتا ہے پورا سنگٹھن ہو پنے پرموک ہو سب ہو پر سنگٹھن اور پنہ پرموک دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اگر وہاں کی جنتہ نے اپنا من بنا لیا ہو وہاں کی جنتہ آپ کے اپنین پول کے حساب سے اور میں بلکل بھی اوہر کانفیڈن نہیں ساؤن کرنا چاہ رہی ہوں یا کانفیڈن سے بھی نہیں ساؤن کرنا چاہ رہی ہوں پر مجھے بلکل یقین ہی نہیں وشواہ سے گجات کی جنتہ پر کہ جتنا ان کی جن کی بات نہ سن کر من کی بات ان پر ڈالی گئی ہے جب ہی وہ جی ایس تی کا ویروت کرتے تھے ان پر آ کر ایسے پروکتہ آ کر ان پر جی ایس تی کی اچھے اچھی باتیں کرتے تھے یہاں پر آ کر جب وہ وہاں کی کسان آ کر کہتے تھے کہ ہماری لاغت ہمیں دی جائے یہ لوگ ایسے ان کی مزاگ بناتے تھے یہاں پر پارٹی داروں کو جیسے میں نے کہا بے وکوف بتا دیا جاتا ہے باقی سب لوگوں کو بے وکوف بتا دیا جاتا ہے اکل تو صرف شاید بی جے پی کے بٹ میں آئی ہے تو وہی میں کہہ رہی ہوں آپ کا اپنیل پول ہم نے جزاہ بتا دیا کون بے وکوف بتایا بھئی ہم نے بلکل امید اور بشواس ہے کہ وہاں گجراتیوں کو گجراتی جنتہ نے اور کیا بتا رہے ہیں گجراتی جنتہ نے اپنا مند بنا لیا ہے اور میں سامنے پاترہ ہم لوٹیں گے آپ کے پاس کیونکہ وہ گھڑی آگئی ہے جب آپ کو فائنل پرتیشت بتایا جائے کہ کس کو کتنے پرتیشت ووٹ اور پھر یہ بتایا جائے کہ کس کو کتنی سیٹیں یہ ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے